وزیر اعظم عمران خان جب سعودی عرب سے واپس آئے تو افواہیں گردش کرنے لگ گئیں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں دس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اب وزیر خزانہ اسد عمر نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا ہے وزیر خزانہ اسد عمر نے ایک عرب ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ دس عرب ڈالرز کی بات غلط ہے اسد عمر نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری ضرور کرے گا لیکن اس کی کیا نویت ہوگی یہ تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی اسد عمر نے کہا کہ اکتوبر میں سعودی عرب کا وفد پاکستان آئے گا جس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب سی پیک میں کتنی سرمایہ کاری کرتا ہے اسد عمر نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری دس عرب ڈالرز سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی لیکن یہ تیہ ہے کہ سعودی عرب اچھی سرمایہ کاری پاکستان لائے گا لیکن کتنی یہ اکتوبر کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا جب سعودی وفد پاکستان آئے گا